موسیقی ایک عمل جو ہے انتہائی تیدی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس عمل کا نام طلاق ہے یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند ہے اور یہ طلاق ایسا عمل ہے کہ جس کے نام لینے سے ہی دل ایک دفعہ دھیل جاتا ہے اور گھروں کے اندر درانے پڑ جاتی ہیں خاندان جویں بکھر جاتے ہیں اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشوں میں اس کا بہت زیادہ رجعان بڑھتا چلا جا رہا ہے اگر تناسب کی بات کی جائے پاکستان کی عدالتیں بھری نظر آتی ہیں اور مسالتی کونسلز کے اندر بات کی جائے تو ان کونسلز کے اندر بھی یہ روز مرہ کے اندر یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور انتہائی تکلیف دے مراحل ہوتے ہیں جب آپ ٹیلی وی انسکرینز کے اوپر یا سوشل میڈیا پر وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ کبھی باپ کے ساتھ بچے لپڑتے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ماں کے ساتھ لپڑتے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور انتہائی بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جن کا مستقبل یہ ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں پڑھیں اور اپنے گھروں کے لانس کے اندر کھیلیں اپنے گھروں کے کمروں میں کھیلیں جب وہ عدالتوں کے بینچوں پر اپنے ٹوائز کے ساتھ اپنے کلونوں کے ساتھ کھیلتے و نظر آتے ہیں تو دل خون کیا انصر ہوتا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے گھر کیوں ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں ہمارے خاندان کیوں بکھرتے چلے جا رہے ہیں ایک طلاق لفظ جو ہے یہ اس معاشر میں اتنا عام کیوں ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج خاندان دوری کا شکار ہے اور اگر عدالتوں کی بات کی جائے اس طلاق کی وجہ سے خاندان تو بکھرتے ہیں بات قتل و غرق تک جاتی ہے غیرت کے نام پر بھی قتل ہونے لگتے ہیں اور یہ معاشر کے اندر جو ایک اسلام نے نکاح کا خوبصورت کنسپٹ دیا تھا خاندانوں کو جوڑنے کا اور نسل انسانی کو بڑھانے کا اور یہ انسانی فطرت کے تقادوں کو پورا کرنے کا لیکن جب ہم اپنے آتوں سے انسانی فطرت کے تقادے جو ہیں ان کو کارتے نظر آتے ہیں قطع تعلقی کرتے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاشر کے اندر بگاڑ اور معاشر کے اندر انتشار آپ کو نظر آتا ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے اور معاشر کے اندر جو امن و امان کی فضاء ہے اس کو میں سمجھ تو نہ ہموار کرنے کے مترادف ہے اسی عام موضوع پر بات کریں گے کہ پاکستان کے معاشرے میں خلا اور طلاق اس کی رچو کیوں بڑھتی جا رہی ہے اس کے اسباب کیا ہیں ان اسباب کا تدارو کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کے ستباب کیسے کیا جا سکتا ہے اسی عام موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دو علمی اور فکری شخصیات موجود ہیں جو ہماری اس موضوع پر رہنمائی کریں گی کہ طلاق کہتے کسے ہیں اور طلاق کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور طلاق کا صدب آپ کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے موجود ہیں پروفیسر حافظ رفضلہ شفیق صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت آنایت فرمایا اور آپ شفقت فرماتے ہیں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے تشریف لاتے ہیں اور ہماری انتہائی علمی گفتو کے ساتھ آپ رہنمائی فرماتے ہیں ان کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں کافی دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہم دعا گو ہیں یہ پچھلے دنوں پریشانی میں رہے ان کے بھائی بیمار رہے اور ان کے بعد وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت ان کی مقفت فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے اور پروفیسر ڈاکٹر اکیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ خوش آمدیت کہتے ہیں اور دعا گو ہیں آپ کے لئے آپ کے اہل خانہ کے لئے خاندان کے لئے اللہ آپ سب کو سبر جمیر عطاف فرمائے آپ صاحب طلاق ایک یہ وہ چیز ہے جس کو شریعت شریعت نے حلال تو قرار دیا لیکن ساتھ ناپسندیدہ بھی ہے آقا اسلام کی صیرت میں کیا عصوہ حسنہ ہے آقا کی صیرت میں ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے اگر طلاق کی بات کی جائے تو آقا کی صیرت سے اس حوالے سے ہمیں کوئی لہنمائی جو ہے اس حساب سے نہیں ملتی کہ آقا کی شخصیت سے کوئی ایسی چیز کیوں اللہ رب العزیز نے اس کو ناپسندیدہ قرار دے دی اور آقا نے خود اس کو ناپسندیدہ فرمایا اور اس کو پسند نہیں فرمایا اور حت الوساق کوشش کی جن گھڑوں میں معاملات ہو جاتے کہ بڑے صلح کے کردار ادا کریں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ طلاق کرشوں بہت بڑھتی جا رہی ہے خلا کے کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں پہلے یہ بتائیے گا کہ اسلام نے طلاق کو ناپسند کیوں قرار دیا ہے اور نکاح جو ہے اس کو کیوں پسند فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بخاری صاحب آپ نے ہمارے معاشرے میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کی جو منظر کشی کی ہے وہ نہائیت ہی سنگین اور دردناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے تو ایک نظر اس پر کہ اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے دیکھئے اسلام میں نکاح ایک بڑا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے اپنی ایک آیت اور ایک نشانی قرار دی فرمایا وَمِن آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا الْایِنَا اللہ کی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم پرسکون زندگی گزار سکو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمْ کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یعنی انسانی زندگی میں سکون اور آفتوں مصیبتوں سے حفاظت یہ اسی نکاح کے رشتے سے قائم ہوگی یعنی ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے جب گھرانا صالح ہو اور صالح گرانا تب ہی بن سکتا ہے کہ جب میاں بیوی میں ہم آہنگی ہو اسی لئے تمام انبیاء کرام کے بارے میں آپ دیکھئے قرآن پاک نے ذکر فرمایا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح اور ازدیواج کو پسند فرمایا اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے گریز کرتا ہے وہ میرا نہیں ہے فمراغی بان سنتی فلیسہ منی تو میرا نہیں ہے یعنی اسلام یہ چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر امتی نکاح کی زندگی بسر کرے تنہائی کی زندگی نہ گزارے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو نکاح بہت ہی ضروری ہے نکاح کرنا چاہئے اچھا اب یہ نکاح جب معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں سکون قائم رکھنے کے لیے نہائیت ضروری ہے تو اس کے مقابل میں جو چیز اس نکاح کو توڑنے والی ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنی ہی بری ہوگی اور وہ چیز ہے طلاق اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے یہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند وہ طلاق بے شکر یعنی حلال تو ہے اگر ضرورت ہو لیکن اللہ اسے پسند نہیں فرماتا کہ طلاق دی جائے بلکہ نباہ کرنے کی اور گزارہ کرنے کی کوشش کی جائے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ جو بڑے ہیں جو طلاق کی آیات ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ کوشش کریں کہ حدت الوساط جہاں تک پیچے ممکن ہو سکے لیکن کسی معاشرے کی بنیاد کے لیے بنیادی اکائی جو ہے بنیاد جو خاندان ہے خاندان بنتا ہے نکاح کے ساتھ لیکن طلاق تک نوبت آتی کیوں ہے وجہ کیوں یہ کیوں بنتی ہے کہ ہم طلاق تک پہنچ جاتے ہیں اور طلاق کے جو الفاظ بول کر رشتہ ختم کر دیتے ہیں یقیناً میں سمجھنے دو افراد کے درمیان یہ رشتہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا معاشرے کے اندر جو خاندان جڑے ہوتے ہیں فیملی جڑی ہوتی ہیں ان کے اندر یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور دین اسلام تو کہتا ہے تعلقی اسی سے منع فرمایا ہے تو جب طلاق کو بھی کہا کہ اللہ کی حلال کردہ چیز سے ناپسندیدہ چیز ہے تو طلاق تک نوبت کیوں لاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین بہت شکریہ بخاری صاحب قائنات میں جو پہلا رشتہ مارز وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اور نکاح حکم ہے طلاق حکم نہیں ہے سبحان اللہ کیونکہ نکاح کی صورت میں دو خاندان دو زندگیاں جڑتی ہیں اور طلاق کی صورت میں ٹوٹ پھوٹ اور تخریب کا شکار ہے اس سے منشاء الہیہ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ اللہ جوڑتا ہے توڑتا نہیں ٹھیک ہے حکم دیا ہے ساراکھوں پر اور قرآن کریم نے جب یہ رشتہ مارز وجود میں آتا ہے تو بنیادی دور پر جو اصول دیئے ہیں مثلا خاتون کے لیے فرمایا کہ فَسْتَالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ بس نیک بیویاں وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنے کردار کی عصمت کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں ان کو یہ بتایا اصول بنیادی مردوں کے لیے فرمایا کہ وَعَاشِرُ هُنَّا بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ بہترین گزر بسر کرو اور اگر کہیں کوئی پرابلم پیش آتی تو قرآن نے یہ اصول دیا ہے کہ وَسُلْحُ خَيْر فیملی لائف کے پرسپیکٹیب میں دیا ہے کہ صلحی بہتر ہے مثال کے طور پر تم ایک خاتون کو چھوڑنا چاہتے ہو یا ایک عورت اپنے شور سے خلا لینا چاہتی ہے کیا گارنٹی کہ اس سے بہتر تمہیں مل جائے گا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس میں بہتری ہو جائے اللہ کوئی ایسی اولاد ایسا بیٹا بیٹی عطا کر دے جو تمہارے وجہ نجات بن جائے اب بخاری صاحب جو یہ کہہ لیجئے کہ اسلامی معاشرے کیا بیسک انسٹیوشن ہے فیملی لائف یہ جب ٹوٹتا ہے اس کی بنیادی وجہ جو میں نے ایز آئی انڈرسٹینڈ میں سمجھتا ہوں وہ آئیلی زندگی کی جو اخلاقیات ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے ہم سب انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے یا ہم نے یہ ان کو تعلیمات بتا ہی نہیں ہے نہیں میں ارز کرتا دیکھیں ہم لوگ شادی کی تیاریوں میں بڑے بڑے عالی لباس بڑی بڑی عالی چیزیں یہ عالی شعور بھی دیا ہے بچوں کو بہترین سوچ بھی دیا ہے اپس این ڈاؤن جو زندگی کے ہوتے ہیں اس میں لائف گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے یہ کس نے سکھانا تھا پھر بات پیرنٹس پہ آ جائے گی اسازہ پہ آ جائے گی معاشرہ پہ آ جائے گی ہم نے دیکھئے آئیڈلیزم اور چیز ہے گراؤنڈ ریالیٹیز اور چیز ہے جب شادی ہوتی تو لڑکا لڑکی ظاہری بات ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں وہ رومینٹسزم کا آئیڈلیزم کا شکار ہوتے لیکن جب گراؤنڈ ریالیٹیز میں آتے ہیں جو آج کل کی مہنگائی ہے پھر ظاہری بات ہے مالی معاملہ سب کے ایک نہیں آتے تو وہ جو ڈریمز دیکھے ہوتے ہیں خواب دیکھے ہوتے ہیں شادی سے قبل کے یہ ہوگا وہ ہوگا دو چار چھے مہینے بعد جب ان کی تکمیل نہیں ہوتی تو گھر میں لڑائی شروع ہوتی فتنہ فساد شروع ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی تو اسلام نے تو زندگی کے دیکھئے آپ کے اچھے حالات ہیں آپ تمنگر ہیں اس وقت بھی آپ کو ایک لائف پیکج دیا کہ آپ نے کیسے زندگی سپینڈ کرنی اور جب آپ کے حالات برے ہیں آپ کے حالات خرابی کی طرف آئیں تو اس وقت زندگی کیسے گزارنی بخاری صاحب یاد رکھے گا زندگی صرف بیوٹی علم اور دولت سے نہیں گزرتی ہے زندگی رویوں سے گزرتی ہے بیہیویورزم ہونا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی وحی کے بعد جو سیرت کی پہلی آواز آئی کائنات نے سنی وہ کس کے مو سے سنی تھی ام المومنی حتی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی وہ تسلی دے رہی ہے کتنا یعنی حیات انسانی کا سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ ایک ہستی پوری انسانیت کی معلم بنا کر مبوض کر دی گئی ہے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کون تسلی دے رہا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ دے رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو خیر و برکت ہے اپنی فیملی لائف میں جو بہاریں آنی تھی وہ تو ادھر سے آنی تھی تو ہم نے ان کو یعنی کہہ لیجئے وربلی تو کہہ دیا کہ ہم ان کو آئیڈیل مانتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی اس طرف گئے نہیں بلکل یعنی رول موڈل جو ہیں ڈاٹس اپ ہم نے ان کو نہیں بنایا اور رول موڈل جو ہیں ہم نے جو بچوں کو تلیم و تربیت دینی تھی پروفیسر اس میں بڑی کتاہی کی ہے بے شک میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے سادزہ کی ذمہ داری بھی ہے ممبرو محراب کی ذمہ داری بھی ہے اور جو معاشر کے جتنے سٹیک اوڈلن ان کی ذمہ داری ہے لیکن خود افرادی طور پر جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو بھی تو اوینس لینی ہے آج ہمیں یہ پتا ہے کہ میں فلان ایسی لینے جا رہا ہوں فلان ایل سی ڈی لینے جا رہا ہوں یا میں ایک موبائل فون لینے جا رہا ہوں تو اس کی یہ سپیکس ہیں اس کی میں نے یہ چیزیں دیکھنی ہے تو اس کو دیکھیں بچہ بچہ جو یہ چیزوں کو جانتا ہے لیکن جب آپ ایک رشتے میں عزواجی رشتے دنیا کے اندر پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے آپ ایک لائف سٹائل اپنا چینڈ کرنے جا رہے ہیں آپ ایک پارٹنر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم نے خود بھی تو کوشش نہیں نہ کی اس حوالے سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کون سے وہ اسباب ہیں کیونکہ بڑی بدقسمتی ہے پروفیس صاحب کے روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک شہر لاہور کے اندر روزانہ ڈیڑھ سو سے دو سو کیسز دائر ہو رہے ہیں خلا کے اور طلاق کے اور گن کی ریشو نکالی جائے تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں تعداد ماری ہے پاکستان پورے کی بات کی جائے تو کیا وہ اسباب ہیں کیا وہ میں سمجھتا ہوں وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی ورہ سے طلاق کی جو شرع ہے ریشو اس میں اضافہ ہو رہا ہے بخاری صاحب آپ نے معاشرے کی ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا بہت اچھا پہلو آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک میں سوچتا ہوں اس کا ایک بڑا سبب میں اس وقت ٹی وی چینل پر موجود ہوں لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ اس طلاق کا ایک بڑا سبب ہمارے ٹی وی ڈرامے ہیں بلکل صحیح ہر چینل پر نشر ہوتے ہیں صرف ریٹنگ بڑھانے کے ان میں ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں جن میں برائی کی نشاندہی برائی کی راہیں وہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے جو اسلامی معاشرے میں برائی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی گناہ ایک گناہ ہے لیکن اس گناہ کی تشہیر کرنا اس گناہ کی راہیں لوگوں کو دکھانا یہ بزاتے خود ایک گناہ ہے آپ دیکھیں نا ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے دیور اور بہابی کا تعلق جیٹ اور بہابی کا تعلق بہنوئی اور سالی کا تعلق یعنی شہدی شودہ خواتین کے جو ایکسٹر میریٹل افیرز ہمود خواہ جا رہے ہیں بلکل اور دوست ہیں تو ایک دوسری کی بیویوں سے بے تکلف باتیں ہیں مخلوط محفلیں ہیں ساس بہو کی لڑائی بھی ہے اور جو دوسرا سوشل میڈیا ہے وہ تو اس سے بھی تمام حدود کراس کر گیا جن میں حرمت کے رشتے یعنی جو کبھی تصور میں بھی ہمارے معاشرے میں جو خیالات نہیں آتے تھے وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اب ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پروگرام آتے ہیں وہ لے کر مائک کوئی خاتون اور کوئی مرد وہ جاتا ہے آپ نے کیا کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اس طرح کے نشر کرنا یہ بزاتے خود غلط ہے جو کام عدالت کا ہے وہ عدالت میں رہے اور اس کا فیصلہ ہو اور اس کی سزا اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عزت نفس بھی سے عزت نفس بہتی ہے جس انداز میں وہ انکوائری کر رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خود کوئی خدای جلاد یہ بنے ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور ابھی تو ڈاٹس اپ یہاں تک بات پہنچ گیا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں آپ صاحب کہ وہ اپنا جو پرانا کوئی تعلق تھا تو وہ بیوی جو ہے شور کے سامنے اس کا ذکر کر کے رو رہی ہوتی ہے اور شور بڑی دیدہ دیلیری سے بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلان جو دیکھتا ہے میرا تعلق بڑا ہے وہ مجھے یاد تو یہاں سے تو بنیاد بھار رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اب دیکھیں نا انسان کی طبیعت بڑی عجیر ہے اس کی طبیعت میں ایک تنوہ ہے ایک تلون ہے جب یہ مخلوط محفلیں ہوتی ہیں تو اچھا پھر یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت موجود ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا اور جو نعمت اس کے پاس نہیں ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ شاید اس میں خوبی زیادہ ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے اور جب یہ ہو جاتا ہے یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر مرد ہو یا عورت ہو وہ سوچتا ہے کہ نہیں وہی جو میرا رفیق زندگی تھا اللہ وہی بہتر ہے اور پھر انسان پچھتاتا ہے لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے تو اس لیے یہ مخلوط محفلیں اور یہ ٹی وی ڈرامے ان کو کسی دائرے میں آنا چاہیے بلکل ایسا یعنی کہ کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے بلکل اور جو ان کے لیے قوانین مرتب کیے گئے ہیں مطلب جو مارے سینسر بورڈز بنتے ہیں بڑے اداروں کے ان کو ایسے چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور کیونکہ اسے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے آپ نے بات کی ہم بچمن میں پروفیسر صاحب ایک چینل ہوتا تھا نیشنل چینل تو اس کے اوپر ہم دیکھتے تھے کہ اصلاح کی بات بھی ہوتی ایسے ڈرامے جو بنتے تھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی معاشرے کے جو سلکتے موضوعات ہیں ان کے اوپر اصلاح کی بھی کوشش کی جاتی لیکن آپ تو شتر بے مہار والی بات ہے اور یقینا ناظرین کریں میں نے تو ایک چیز دیکھی بڑا حرانگی والی بات تھی کہ گدشتہ عرصے میں ہماری ایک پالی ایک صوبے کی اسمبلی کے اندر ایک رارداد پیش کی کہ ایک ملک کے ڈرامے مقصوص ہمارے ملک میں چلائے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے ہماری طلاع کی ریشو میں اور گھنوں کے ٹوٹنے میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ درخواست دینے والی خواتین تھیں اور اس درخواست کے خلاف کھڑے ہونے والے اور ڈراموں کے ترویز کے لیے جنہوں نے سٹینڈ لیا کہ نہیں اس پر پبندی نہیں ہونی چاہیے وہ مرد حضرات تھے تو پھر سوچنا یہ پڑے گا کہ ہم خواتین کو تو بلیم کر دیتے ہیں تو مردوں کو کس خاتے میں ہم لے کے جائیں گے اس پر مزید بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کی ہیں ڈاکٹر اکیل صاحب کی رہے بھی لیں گے لیکن ٹائم ہوا شارٹ بریک کا بریک کے بعد آکے ڈاکٹر اکیل صاحب سے جانیں گے کہ ان کے نظر میں اس کے کیا اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہیں کہ طلاق میں ضافہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لیے ملکم بیک بیو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے مرتبہ پھر خوش شامدیت کہتے ہیں ناظرین کرام یقیناً طلاق وہ چیز ہے حلال اشیاء میں سے جس کو اللہ تعالی نے انتہائی ناپسندیدہ پسندیدہ قرار دیا ہے اور لیکن یہ ناپسندیدہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کا رجان بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کہ اس چیز کا معاشر پہ بہت برا اثر بھی پڑھا ہے ڈاکٹر اکیل صاحب ہم بہت ساری وجوہات میں بات کرتے ہیں اس نے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ تربیت کی کمی ہے ہم نے awareness نہیں دی ناظرین صاحب نے بات بھی کی کہ اس میں میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو اپنا کردار دا کرنا چاہیے یہ یقیناً یہ بات بھی ہے لیکن اس کی اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جو وہ فینٹیسی ورلڈ جو create کر دی جاتی ہے جو رشتہ بننے سے پہلے بہت سارے وعد وعید کر لیا جاتے ہیں اور ایک سنہر خواب دکھایا جاتے ہیں اور ایک بڑی خوبصور تصویر بنا کے پیش کی جاتی لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی اس کی رہ سے بھی گھر ٹوٹتے ہیں بروزگاری ہے مہنگائی ہے انسان وہ اپنے جو expectations جو تھیں اس کے مطابق پورا نہیں اتر پا رہا یہ بہت ساری وجوہات ہیں آپ کی نظر میں کونسی ایسی وجہ ہے جو آپ بنیادی وجہ سمجھتے ہیں بخاری شاہ حضور صلی اللہ علیہ و بارک و صلی اللہ علیہ و سلم نے پورے 38 برس فیملی لائف کا زمانہ گزارا ہے سبحان اللہ 25 لے کر 63 تک کچھ شادیاں آپ نے ایسے قبائل میں کی ہیں جو دشمن قبیلہ تھا مثلا حضور صفیان کی فیملی کی بعد میں کلمہ انہوں نے پڑھ لیا دو شادیاں یہود قبیلے میں ہوئی ایک شادی مصر سے تشریف لائیں حتی ماریا کیفتیا کبھی میرے نبی نے ہمارے نبی نے پوری 38 سالہ حیات میں کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا سبحان اللہ ایون یہ کہ جب مدینہ منورہ میں منافقین کی طرف سے ایک طوفانِ بتمیزی بپا کیا گیا ام المومنین صدیقہ بنتِ صدیقِ اکبر سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگوں نے باتیں کی تو آپ نے فرمایا میں اپنے اہلِ خانہ کے حوالے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اس سے مجھے کیا ملا ہماری شادی ہوئی اگر رشتداروں میں ہم پچھلی لائف کے تانے کیوں دیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے کس لئے ہم اس طرف جاتے ہیں تانے کی طرف تمہارے باپ نے یہ کیا تمہاری ماں نے یہ کیا تمہاری بہن نے یہ کیا بھائی میں کیوں ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں ان کی وجہ سے اپنی زندگی کیوں تلخ کر رہے ہیں دوسری بات اگر خاتون اگر دیکھئے کوئی ایسی بات حلقے پل کی گھر میں ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو گھر سے خود باہر تشریف لے آئے کسی زوجہ کو نہیں نکالا تو ہم لوگ اگر خاتون آج کل کے یہ نعرے دیکھئے میرا جس میری مرضی اپنا کھانا خود گرم کر لو پھر تلاف نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اور مرد کو اگر عورت گھر کا کام کہہ دے میرے ساتھ ہیلپ کروا دو تو وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے تو دیکھیں یہ بائل ایٹسل چیزیں ہو رہی ہیں ام المومنی حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا اممہ جی بتائیے حضور گھر میں کیا کرتے تھے تو اممہ جی نے کیا فرمایا ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج کر دیا کرتے تھے دیکھیں ادھر نبی پاک علیہ السلام بڑی محبت مودت نفسیات تک جانتے تھے اور دوسری طرف گھر کے کام کاج کر دیا کرتے تھے آج عورت یہ سمجھے کہ مجھے ایک شوہر میں جب بیاء کر آئی ہوں مجھے میرے شوہر عزت دی کتنی مند سے وہ پیسے کما کر لاتا ہے میں گھر کی ملکہ ہوں شوہر محبت سے کام کرے شوہر کے اور کہیں اگر عورت بیمار ہو جاتی بچے چھوٹے ہیں اور کوئی نہیں ہے بڑا تو شوہر کو بچائی اس کو ہیلپ آؤٹ کر دے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے ایک اور بات عموماً ایسے ہوتا ہے خاتون کی سہلیاں یا کزنز کوئی اس کے شوہر کے بارے بات کر دیتی تو وہ ہائپر ہو جاتی پہلے فتح بیانو تحقیق کر لو کئی وہ تمہارا گھر نہ ہو جار دے منا منایا مرد کو کوئی بات کر دیتا ہے کہ جناب شادی سے پہلے آپ کی بیوی تو یہ تھی وہ تھی تحقیق کر لے یہ ہمارے گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں بخاری صاحب ان وجوہات سے طلاق تو ایک طرف رہی قتل ہوئے ہیں ہاں ڈاٹ صاحب یہ آپ نے جو بات کہی نا کہ فتح بیانو علی ہمارے بہت سارے کیسز کی اگر جانج پڑتال کی جائے نا اس کی ویریفکیشن کی جائے تو اس کی تیم جا کے یہ بات ملے گی کہ مجھے اس نے یہ کہا تھا اور یہ شیطان کے وسوسیں ہیں تو اس لیے تو کہا نا کہ شیطان کے ندیک سب سے محبوب مشغل آئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوری کروا دی جائے ان میں علیت کی کروا دی جائے اچھا پھر آپ یہ دیکھئے نبی پاگ علیہ السلام حالانکہ آپ کتنے عظمتیں آپ آپ کو کسی ضرورتی مشورہ لینے کی صلحہ حدیبیہ کے موقع پر کس سے مشورہ لیا ہے سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے باہر آ کر قربانی کی ہم شوہر بیوی سے مشورہ کرے اگر کسی ایسے ایسی ایشوز ہیں بیوی شوہر سے مشورہ کرے باہر سے ٹیوشن کیوں لیتے یعنی میں اپنی لائف کو گزارنے کے لیے ہاں جو خیر کے معاملات ہیں جو ایسے میٹرز ہیں جو ہمیں نہیں سمجھا رہے ہیں بڑوں سے مدرگوں سے رہنمائی ہدایت لی جا سکتی ہے لیکن آپ یاد رکھئے جب آپ کا نکاح ہو گیا تو بیوی کے لیے اللہ رسول کے بعد شوہر ہے اور شوہر کے لیے اللہ رسول اور اس کے ماباب کے بعد اس کے بیوی بچے ہیں یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کاش کہ ہم سمجھئے کہ اس سے ایک جنریشن کہ یہ آپ نے تربیت کرنی ہے اور ابھی آپ نے آغاز میں بات کی تھی ڈائیوورس کوئی حل نہیں ہے بات میں ایک نسل تباہ ہوئی بخاری صاحب ہم نے دیکھی وہ بچے پتہ نہیں جو جو نے قوم کا فیوچر بننا تھا وہ فٹ پاتوں پر رلتے دیکھیں دو لوگوں کی اناکی وجہ سے میں آپ کوئی بہا بتاؤں کیونکہ آپ کا ریسرچ سے تعلق ہے دونوں شخصیات کا تو آپ تو استاذ الاساددہ کی حصیت رکھتے ہیں دونوں تو آپ کے تو مطلب شگیڑ جو ہیں وہ اب ماشاءاللہ پوری دنیا میں علم کا فیض پہنچا رہے ہیں میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی جو بہت سارے تحقیق آفتہ ممالک ان کا نام نہیں لیتا ہمیں کہ ان کے اندر جو یہ جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے اوپر جب ور کیا گیا ان کی ریسرچ کی گیا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں سٹیڈی جب کیا گیا تو پتہ لگا کہ ان کے والدن میں سپریشن ہوئی تھی اور اس سٹریس کے اندر رہے رہے کہ یہ ذہنی طور پر مریض بن چکے تھے تو ان کے ساتھ جو کچھ معاشرے میں بیتا جو معاشرے کے تھپیڑے انہوں نے جھیلے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اگریشن جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ پبلک سے لیا جائے تو پبلک کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ پبلک سوروار سمجھتے تھے آپ سب یہ فرمائیے کہ معاشرتی اثرات اس کے جو ہم پر پڑھ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلا کے کسی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اس میں بہت صریف جوہات جس نے پہلے بھی لارٹسوں نے بات بھی کی جبری شادیاں بھی ہیں مالی معاملات بھی ہیں دگر ہماری اناب پرستی بھی ہے زد بھی ہے لیکن اس کے جو معاشرے کے پر اثرات پڑھ رہے ہیں برے امپیکٹس آ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بخاری صاحب آپ دیکھیں گے کہ بروکن فیملیز جی کہ بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے ان کی خاص طرح کی نفسیات ہوتی ہیں ہر کام کے اندر وہ ایک ایروگین وہ شو کرتے ہیں تو اس کا یعنی نکاح کا نکاح سے پہلے یہ سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہم نکاح کیوں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم پر کیا ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح بس نیا بیوی کا مل بیٹھنا ایک گھر کے اندر رہنا بس اس کا نام ہے ایسا نہیں ہے نکاح کے نتیجے میں ایک گھرانہ وجود میں آ رہا ہے اور اس کی بہت ذمہ داریاں ہیں ایک نسل کی نشنمہ کر رہے ہیں ایک نسل اس سے جاری ہوگی اور اس کی ذمہ داری ان کے کندوں پر ہے تو ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے کسی اچھے عالم کو کنسلٹ کیا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے جہاں ہم نکاح کے مسائل سیکھیں ذمہ داریوں سے آگا ہوں وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ طلاق کے مسائل اور احکام سے بھی آگا ہوں یہ بھی بہت ضروری ہے بالکل ایسے ہی ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے خطبہ نکاح ہمارے ہاں عام طور پر تو اس کو بیانی نہیں کیا جاتا کہ یہ خطبہ کیا ہے اس میں ہمیں کیا بات سمجھائی گئی مولوی صاحب وہ ڈھونڈتے ہیں جن کے چل دی لدی ایک منٹ کے اندر نکاح پر آگے ہیں ایک منٹ کے اندر ہو جائے اچھا اور اگر کہیں کوئی خدا نہ خاصتہ طلاق کے مسائل بیان کر دے تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ بدشگونی ہو گئی ہے حالانکہ وہ تو آپ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے اور ضروری ہے کہ سیکھا جائے کہ رہنا کیسے ہے اگر کوئی مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ اب رہنا اکٹھے رہنا ہمارے لیے بہت دشوار ہو گیا تو پھر الگ کیسے ہوں اسلام نے وہ راستہ بھی دکھا دی یعنی اسلام نے طلاق کی اجازت دی یعنی کئی مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہے لیکن پھر اس کے نتیجے میں بڑے بھیانک واقعات وہ رونما ہوتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب رہنا ہو اکٹھے رہنا ہو تو خوشگوار زندگی کے ساتھ رہیں اور اگر یہ تمہارے لیے دشوار ہو جائے دونوں ایک دوسرے پر بوجھ بن جائیں تو پھر الگ ہو جاؤ لیکن رہنا ہے تو بھی معروف طریقے سے بھلے طریقے سے اور اگر جدہ ہونا ہے تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ جدہ ہو جاؤ تاکہ اچھی یادیں وہ وابستہ رہے ہیں آپ صاحب آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آگی ہمارے ایک دوست تھے وہ کسی باہر کے ملک میں رہتے تھے تو وہ بینک میں گئے اپنے دوست کے ساتھ تو خاتون تھی وہ جو آفیسر تھی بینک آفیسر تو انہوں نے ان کی خریت پوچھی اس خاتون آفیسر کی ان کے گھر کی خواتین کے نام لے کے ان کا پوچھا تو وہ سب خریت سے ہیں جسناً مانوس ہوتے ہیں تو وہ جو دوست آدھ گئے تھے تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں جو بینک آفیسر ان کی آپ گھر کی خواتین کے نام لے کے پوچھ رہے تھے کہ ریالیٹیزمیس ہیں تو اس نے کہا مسکرا کہ نہیں یہ میری پہلے بیوی ہوا کرتی تھی تو ہماری آپس میں طبیعت مزاج ملتے نہیں تھے تو مالعدہ ہوگئے مطلب پسند سے کہ ہم آپس میں نہیں رہ سکتے تو اس لئے اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ نے بات بڑے خوبصورت فرمائی کہ جب طلاق علیتگی ہو جائے تو اس کے بعد ہم قتل و غالہ تک چلے جائیں ہم مطلب دشمنی تک ہمارے یہاں پر ہمارے پاکستان بھی ہوتا ہے ہماری عدالتیں بھر ہی ہیں ڈاٹس آب اس کے پر صدیب آپ کیا ہے جب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وجوہات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان ان وجوہات کی ورہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے صدیب آپ تدارک بھی تک ہوئی ہوگا علیتی اسلام اس کا حال بھی بتایا ہوا ہے بخاری صاحب بنیاد جو ہے نا مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ خشتے اول چونہد میں مار کج تا سریع می روت دیوار کج کہ اگر کسی امارت کی بنیاد میں ٹیڑا پن ہوگا تو وہ آسمان تک دیوار جائے گی ٹیڑا پن نہیں جائے گا نکاح کی بنیاد اخلاق قرار دیا گیا حدیث مبارکہ میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اچھا یہ ہم اگنور کر رہے ہیں تو پھر ساری زندگی سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن اخلاقیات نظر نہیں آتی فیملی لائی جس کا نتیجہ بہت بھیانک صورت میں سامنے آتا ہے دوسری بات کہ ہم شریعت میں جس کو جو حق دی ہے بخاری صاحب میں اور آپ اس کا انکار نہیں کریں گے لیکن جو بچے بچیاں سننے گھر سے بھاگ کر شادی کرواتے ہیں مجھے ایک فیصد بھی کامیابی کا تناسب نظر نہیں آیا اور موشلی اس کے مرڈر قتل اور بھیانک کہہ لیجی صورتحال سامنے آتی ہے اچھا اب اس کے آپ دیکھئے میں کہوں گا مرد حضرات کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے مثلا مرد گھر میں آتا ہے تو خاتون ظاہری بات ہے سارے دن کے گلے شکر واموناللہ نے سارے کوئی ذمہ داری ہیں دیکھیں بیدہ ہی اگدہ تو نکاح ہے یہ بات کی اسلام نے کی ہے تو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرے اس وئے رسول کو سامنے رکھیں نبی پاک کو جب آپ سامنے رکھیں گے یقین کریں آپ کو ایوری ٹائم تسلی و تشفی ہوگی کنات صبر تحمل و برداشت شکر یہ جملے آپ کی زبان پر ہونے چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں سے اچھے ہیں پھر مرد اور عورت میاں بی بی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی نہ برائیاں کہیں کریں نہ کسی سے سنیں یعنی مجھے قطن یہ اجازت نہیں میں اپنی اہلیہ کی برائیاں کروں اگر اس میں کوئی چیز ہے تو وہ میرا لباس ہے میں اس سے شیئر کروں کہ تم میں یہ پرابلم ہے وہ اگر دیکھے تو مجھ سے ڈریکٹ شیئر کرے اور نہ باہر سے سنیں نہ خود کریں یہ بنیاد ہوتی ناچاکیوں کی اور پھر جتنا دیکھئے انسانی خواہشات کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر انسان کو سونے سے بھری دو وادیاں بھی دے دے تو وہ کہے گا تیسری وید مل جائے تو خواہشات کو کنٹرول کیجئے آپ دیکھیں کہ آپ کن حالات میں گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عزت کی روٹی دے رہا ہے اچھا مناسب لباس دے رہا ہے سکون سے رہ رہے ہیں بچوں کی خاطر جیئے اور بعد افعہ ایسی صورت اختیار کر جاتی تو ادھرہ حوصلوں کو بڑا کیجئے آپ اپنے لیے نہ جیئے اپنے بچوں کے لیے جیئے کہ ہم نے ان کے لیے اکٹھے رہنا ہے اگر کوئی ایسی صورت بلنگ گئی ہے اگر آپ دینی یہ حکامات اور عصفہ مبارکہ سامنے رکھیں گے تو ہم بھی الحمدللہ سارے فیملی لائف گزار رہے ہیں جیلللگی میں سو اپس ایڈ ڈاؤن آتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے بلکل ہو آپ نے بات کی روٹ صاحب کہ صبر اور جو اسلام نے برداشت ہمیں سکھائی ہے میں اس کو مروضہ خاطی رکھنا ہے اور مردوں کی ذمہ داری لگائی اور بخاری صاحب دیکھئے کتنے یہ ستم کی بات ہوتی کہ ہم ابھی بات ہوئی تھی میڈیا اینڈسٹی میں جو پروگرام دکھائے جا رہے ہیں ایسی خواتین جل کی اپنی فیملی لائف زیرو ہوتی ہے اور وہ خود بہتر فیملی لائف کے ٹوٹ کے بتا رہی ہوتی ہیں ہمیں کسی اللہ اور اس کے رسول کے حقامات کے ہوتے میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں کوئی اس کے مطابق کوئی اچھی بات کرتا ہے تو کرے دیکھیں میں نے اگر کوئی خیر کی بات دوسروں کو بتانی میں اپنی ذات پر اپلائی کروں بلکہ سب سے پہلے تو کل لوکم رائم کل لوکم مسئول رہیتے ہی نمت اکول مالا تفاہل پہلے خود بھی اس پر عمل کہنا چاہیے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے سب یہ فرمائیں کہ طلاق کی تو بات ہم نے کی خلا کے معاملات کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ خلا کے کیسے سے بھئی پڑی ہیں بعض اوقات تو دیکھیں کہ مرد کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ مارتا ہے پیٹتا ہے ظلم و ستم کرتا ہے جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا تو خواتین بچاری مجبور ہو جاتی ہیں اسلام نے ان کو حق دی ہے لیکن اس کے ایک دوسری تصویر بھی ہے ہمیں ایک وہ جو بڑی بیانک تصویر نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری خواتین بلا وجہ خلا کے اس دائر کر دیتی ہیں بلا وجہ خلا طلب کرنا دین اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے بخاری صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی اللہ اکبر لیکن معمولی جرم نہیں ہے گھر وہ جاڑا جا رہا ہے اللہ اکبر اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ المنتزعات المختلعات ہن المنافقات اللہ اکبر کہ جو بغیر کسی سبب کے خلا چاہتے ہیں تو یہ تو منافق ہیں اللہ اکبر کہ رویہ یعنی تعلق کس سے ہے اور خاص طور پر کہ جب یہ یاری دوستی کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منافقت ہے اچھا اس حوالے سے میں ایک بات دوسری ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر براموں میں دکھایا جاتا ہے اور میاں صاحب ہونے کا بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ میں طلاق 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 وہ گولیاں مار دوں بلکل ذرا سا غصہ آیا ہائپر ہوا تو میں نے اپنی مشین گن چلا دی یہ اپنی مردانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے چونکہ دیکھتے ہی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ان وکیل بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے وہ ایسا ایک ڈاکومنٹ لکھ دیتے ہیں کہ جیسے اس کو پھانسی پہ چڑھانا ہے حالانکہ اسلام نے یہ سب سے پہلی بات تو میں اپنے سامیہین سے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کبھی اپنے موں سے طلاق کا لفظ قبومت گھروں میں یہ ہوتا ہے چھوٹی سے لڑائی ہوتی ہے میں تم سے الہدگی چاہتا ہوں میں تم سے الہدگی چاہتا ہوں تو کبھی طلاق کا لفظ موں سے نہ نکالیں باقی سب عام طور پر یہ ہوتا ہے غصہ جب تھنڈا ہوتا ہے پھر پچتاوا ہوتا ہے پھر علماء کے پاس آتے ہیں کہ یہ کر بیٹھے یہ کر بیٹھے اب کیا کریں کوئی صورت نکال دیں پیچ اپ ہو جائے کوئی صورت نکال دیں تو اس لیے طلاق یعنی کچھ بھی ہو جائے لیکن طلاق کا لفظ موں سے نہ نکال دیں دیکھئے پھر یہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو اس کا طریقہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا میں یہ ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس توسط سے سب تک یہ بات پہنچ جائے سورہ بقرہ میں اور سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ سب سے پہلے طلاق ان ایام میں دی جائے جن میں خاتون نماز پڑھ رہی پہلی چیز اور حدیث میں ہے کہ ان ایام میں طلاق دی جائے جن میں مقاربت نہ ہوئی یہ دوسری چیز ہے اب اس کی حکمتوں پر آپ بہر کرتے جائیے اس کے بعد پھر ایک یا دو مرتبہ طلاق دی جائے الطلاق مر رہتان ایک یا دو مرتبہ بس اور اس کے بعد منسل سے عدد شروع ہوگی اور عدد کے دوران میں خاتون کو گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے لا تخرجوہن من بیوتی اللہ نے واضح طور پر فرمائی طلاق کے عذاب ہاں ہی نہیں ہاں ہاں کیا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھیں ساری چیزیں ہماری ادھر طلاق ہوئی طلاق دی سمارٹ آر بیک نکلو بھائی نکل جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر یہ اجازت نہیں ہے لیکن جو آپ نے آپ سب بڑے پیاری آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے حکمتیں آپ خود دیکھتے چلے گا حکمت اس میں کیا خوبصد اسلام میں تو گھر سے نہیں نکالا جائے گا خاتون اسی گھر میں رہے اور اس کا تمام خرچ ان ایام کا عدد کا وہ مرد برداشت کرے گا حکمت یہ ہے کہ اس مدت میں مرد اور عورت ایک دوسری کی جانب اگر میلان محسوس کریں جو ایک فطری تخاظہ ہے تو رجوع ہو جائے گا اور گھر آباد رہے گا لیکن اگر تین منسز گزر گئے اور رجوع نہیں کیا نکاح ختم ہو گیا لیکن چونکہ ایک طلاق ہوئی ہے یا دو ہوئی ہیں ایسی صورت میں اگر کوئی صورت نکاح کی پیدا ہو جائے نکاح ختم ہو گیا لیکن پھر صورت پیدا ہو گئی یہ خاندان کا اثر ہے یہ خود ایک دوسرے کی وہ انڈرسٹیننگ ان کی ہو گئی ہے تو اب تجدید نکاح ہو سکتی گنجائش ہے جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوا اور فوراں تین طلاق دے دیں اور اس کے بعد اور فارق کر دیا بلکہ آپ سم نے بڑے خوبصورت ایک سے وضاعت کر دی کہ ہمیں تو دین کو آسانی بنا کر پیش کرنا چاہینا ہے یہ سیروہ توسیر ہم نے تو بچوں کا کھیل بنا لیا بلکل ایسے کہ طلاق نکاح جی بلکل ڈراموں میں یہی کچھ دکھا رہے ہیں اور نکاح بھی ہم نے ایسا بنا لیا کہ جسنا ڈاٹسا نے بات کی کہ والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیا اور طلاق بھی ایسے کر لی کہ جسنا بچپن میں کہتے تھے گڑا گڑی کا کھیل جو تھا ہم نے اس کو وہ سمجھا ہوا ہے یقینا اس کے پیچھے خاندانوں کے تعلقات جو ہیں وہ کافرما ہوتے ہیں اور یہ جو خاندان نظام ہے یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اقائی ہے یاد رکھیے آج آپ کا خاندان نظام جو ہے وہ آپ کے مخالفین کو برداشت نہیں ہے اگر آج ہمارا معاشرہ کسی نے کسی صورت میں بچا ہوا ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کے خاندان نظام ابھی بھی مضبوط ہے ہمیں ابھی بھی اللہ رب العزت نے رجوع کے راستے دیئے ہوئے ہیں ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹنا ہے اور ہمیں ان معاملات میں ڈاٹ صاحب نے و آف صاحب نے انتہائی خوبصورت اندعا میں بتایا ہے کہ ہمیں نکاح کرتے ہوئے بھی شریعت اسلامیہ اور اسلامی تعلیمات کو ملہوزہ خاتے رکھنا ہے اور اگر کسی وجہ سے گھر بس نہیں پا رہے اسلام نے وہ بھی کنجائش رکھی ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی بس اس کو برداشت کرو اب اس کے ساتھ ہی رہنا تمہارا جینا مرنا کٹھے ہو گیا نہیں اسلام نے تب بھی کہا کہ اگر مزاج نہیں ملتے آپس میں آپ نہیں رہ سکتے نبا نہیں ہو سکتا تب بھی آپ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں لیکن اس کے بھی عداب اور احکامات دین بڑے وعدے انداز میں ہمیں دے دیئے لیکن کب یہ خوبصورتی کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں جب ہم دین اسلام پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے نادی کرام میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ صاحب کا اور ڈاٹ صاحب کا جنہوں نے اس موضوع پر ہماری انتہائی علمی اور فکری رنمائی فرمائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے موضوعات جو ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو یقیناً دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالی جن کے گھر بسے ہوئے ہیں ان کو خوشیوں کے ساتھ بسائے رکھیں ان کے دشتوں کے درمیان آپس محبت الفت اور مودد پیدا فرما دے اور جن کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں بڑوں کو چاہیے کہ ان کا پیچ اپ کروا دیں اصلاح کا رستاگر نکلتا ہے سلو ہو سکتی ہے تو سلو کروا دینی چاہیے پیچ اپ کروا دینی چاہیے کیونکہ جب بچے بکھرتے نظر آتے ہیں تو وہ سین دیکھے نہیں جاتے وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے کہ جب عدالت کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے تو باہر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے بچے کبھی ماں سے لیپٹ رہتے ہیں کبھی باپ سے لیپٹ رہتے ہیں یقیناً اولاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایسے فیصلے کرتے ہوئے آپ کو سو مرتبہ سوچنا ہوگا اور صبر برداش افدر گزر اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور یقیناً تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے تمہارے لیے مثال ہوں بہترین نمونہ ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی اس معاملے میں بھی آقا کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نادنکرام آر کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے کل کے لیے کل تک کے لیے خدا حافظ مجھے اجازت دیجئے